تو یہاں پہ میں نے لیا ہے کٹہ ہیل اور اس کے بعد یہاں پہ پیاج ادھرک اور میچی اور لہسن اور آلو بھی میں نے ساتھ میں رکھا ہوا ہے اگر آپ چاہے تو اس میں آلو بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں پیاج کو کٹوں گی تو میں نے یہاں پہ دو پیاج لے رکھا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پیاج کو کٹنگ کر لینا ہے اچھے سے کٹ کر کے اور اس کے جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے اس کو نکال دینا ہے اور اس کے بعد یہ والا بھی پیاج کٹ لینا ہے تو والا پیاج کٹ لیا میں نے اور اس پیاج کو بھی آپ کو کٹ لینا ہے تو میں نے یہاں پہ دو پیاج لیا ہے تو پیاج میڈیم سائز کے ہیں اور یہاں پہ لیسن بھی لینا ہے تو لیسن کو پہلے ہم چھیل لیں گے تو یہاں پہ میں نے یہاں پہ ایک پتی لیسن لیے تو لیسمن آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو ڈالنا ہے تو سب سے پہلے میں لیسمن کو چھیل لیتی ہوں تو سارے چھلکے کو اچھے سے نکال لینا ہے تو کٹھل کی سبجی آج میں بناوں گے آپ لوگ کے ساتھ جس طریقے سے میں بناوں گی اس طریقے سے آگر آپ بھی بناتے ہونا تو بہت ہی اچھی بنتی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور ایک بار جرور سے بنانا اور جس طریقے سے میں بناتی ہوں بہت کھانے میں اچھا لگتا ہے اور اس طریقے سے آپ کو سارے لیسمن کے جو چھیلکے ہیں اس کو اتار لینے ہیں تو لیسمن کو چھیلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو جبھی بھی آپ کبھی بھی اگر اس طریقے کی کوئی بھی سبجی بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے سے ہی کر کے رکھ لینے چاہیے تاکہ ہمیں بنانے میں آسانی رہے اور بس فٹا فٹ سے ہم لیسمن کو چھیل لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک لیسمن چھیل لیا ہے مطلب کہ ایک پوٹی اور ابھی تھوڑا سا اور اس میں ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا میٹیریل جادہ رہتا ہے تو اچھی بنتی ہے سبجی تو بس یہاں پہ میں نے تھوڑا اور لیسمن لے لیا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنا بھی میں نے لیا ہے نا اس کو میں سارے کو چھیل کے ڈال دوں گی تو اتنی لیسمن میں نے یہاں پہ لے لیا ہے باقی آپ اپنی حساب سے بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں پورا ادھرک نہیں ڈالوں گی میں نے آدھا کاٹ کے رکھ دیا باقی آدھا میں ڈال رہی ہوں کیونکہ زیادہ ادھرک ہو جائے گا تو پھر اچھا نہیں لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ادھرک چھیل لیا ہے اب میں نے پیاج بھی بھی میں پیاج کو بھی کاٹ لیتی ہوں اور میرچی بھی میں نے اتنا سارا لے لیا ہے آلو میں نے لیا تو ہے پر میں آلو کو نہیں ڈالوں گی پہلے میں آپ کو اس طریقے سے بنا کر دکھاتی ہوں تو اس میں بہت بڑے بڑے بیج ہیں تو بیج کو آپ کو اس طریقے سے نکالنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارے بیج کو میں اس طریقے سے نکال دوں گی کیونکہ بیج جو ہوتے ہیں اس کے بیج کے پیچھے جو ہوتا ہے ایک پردے ٹائپ کا رہتا ہے جب بھی میں سبجی بنا لیتے ہیں لیکن وہ گلتا نہیں ہے پھر وہ چپکتا ہے کھانے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی اور آپ کو یہ موہ میں یہ سب چیزیں نہیں آئیں گی تو جب بھی آپ کٹھل لاتے تو پہلے بیج نکال لیجئے سارے کٹھل کا بیج میں نے یہاں پہ نکال لیا دیکھ سکتے ہیں سارے میں نے نکالے ہیں اور یہاں پہ میں نے بیج کو الگ کر دیا ہے اب بیج کو تو ڈالتے ہی ہیں تو اوپر کا یہ دیکھ سکتے ہیں جو پرتہ ہے یہ والی جو پرتہ ہے پرتہ کو چھیل لینا ہے اور اس کے بعد سبجی ہمیں آپ ڈالتے جائیں یہ سارے جتنے ہیں سب کا آپ کو نکال لینا ہے اسے آپ یہ سارے نکال دیں گے اوپر کا تو اس کو سبجی میں جب بھی بھی بنائیں گے تو یہ جو اوپر کا اس کا چھیلکہ ہے نا یہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ والی چھیلکہ بہت موٹا ہوتا ہے اور گلتہ نہیں ہے تو چلیے ہماری سبجی جو ہے میں نے اس کو دھو لیا اچھے سے ابھی میں اس میں تھوڑا سا کڑھائی میں تیل ڈال دی ہوں تیل کو ڈال دی دی ہوں اور تیل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتی ہوں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تیل میرا اچھے سے گرم ہو چکا ہے ابھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں سبجی کٹ ہل اور اس کے بعد اس کو ہم تھوڑی دیر تک بھونیں گے اچھے سے یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے تو اس کو ہم اچھے سے چلائیں گے پہلے تو ہمیں اس سے زیادہ نہیں پاچ میناٹ پکا لینا ہے اور تھوڑا سا یہ پک جاتا ہے تو کٹیل کا جو بھی پانی وغیرہ ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے اور کافی مطلب اس طریقے سے پھر سبجی کو ہم باناتے ہیں تو سبجی ہماری اچھی بنتی ہے تو اس لئے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے فرائی کر لیا ہے ابھی میں اس کو نکال دیتی ہوں ایک پلیٹ میں تو نکالنے کے بعد تو یہاں پہ میں نے ایک تھالے میں نکال دیا ہے تو سارے جتنے بھی کٹیل ہیں میں نے سارے ایک پلیٹ میں نکال دیا ہے اس طریقے سے اور اب ہم کیا کریں گے اس میں سارے سبجی نکالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا اور تیل تو اس کیونکہ سارا تیل تو نکل گیا تھا ابھی میں نے یہاں پہ تیل ڈال دیا ہے اسی کڑائی میں اب تھوڑا سا اس کو تیل کو گرم ہونے دیں گے تو تیل گرم ہو گیا تھا ابھی میں نے اس میں پیاج ڈال دیا ہے کٹا ہوا پیاج میں نے ایک پیاج کو باریک باریک کٹ لیا تھا ابھی ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے تھوڑی سی اس کو براؤن کریں گے اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے اب بھک سکتے ہیں ہمارا پیاج جو اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو میں نے کوٹ کے رکھا تھا لہسن میرچا اور اس کے بعد اس میں ایک پیاج بھی ہے اور ادرک بھی ہے سب اس میں ہم اچھے سے ملا دیں گے اور اس کو ہم چلائیں گے تھوڑی دیر پکائیں گے اس کو کم سے کم پانچ میلٹ تک ہم اس کو پکا لیں گے تاکہ اچھے سے جو پیاج ہیں وہ اچھے سے گل جائے جو ساری چیزیں میں نے ڈال لی اس میں تو اس کو پکانا ہے ہمیں اب یہاں پہ اس کو پکانے کے بعد میں نے اس میں مسالہ ڈال دیا تھا میں نے میکس مسالہ لیا ہے ساتھی ایک ہی ساتھ سارے مسالے ہیں تو میں نے یہاں ڈال دیا ہے اب میں نے تھوڑا سا اس میں پانی بھی ڈال دیا ہے تاکہ اچھے سے مسالہ ہمارا پکنے لگے ابھی مسالہ ڈال دی ہوں پانی بھی ڈال دی ہوں ابھی مسالے کو پکائیں گے تھوڑی دیر تک ابھی دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے مسالے مطلب پک رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو اور اچھے سے پکائیں گے اب دیکھ سکتے ہیں اس کا تیل جو ہے اوپر آنے لگا ہے تو ابھی ہم اس پہ سبجی کو بھی ڈال دیں گے کیونکہ مسالہ ہمارا پک چکا ہے میں نے یہاں پہ سبجی کو بھی ڈال دیا ہے ابھی ہم اس کو اچھے سے چلا دیتے ہیں چلانے کے بعد اس کو ہم ساری جتنی بھی مسالے ہیں اچھے سے مسالے میں مکس کر دوں گی ملا دوں گی اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے مکس کر دیا ہے تو سارے تھوڑی سے ہم اس کو دو منٹ کے لئے اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو پکنے کے لئے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پانی تو اگر آپ کو کڑھائی میں ہی پکانی ہے تو پانی ہی تھوڑا سا ڈال دیجئے تاکہ اچھے سے آپ کی سبجی پک چکے جیسے کی کیونکہ اس کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اگر کوکر میں پکاتے ہو تو پانی آپ نہ ہی ڈالیں جتنا آپ کو چاہیے کیونکہ اس میں بہت جلدی سے پک جاتا ہے میں نے ہاں پہ پانی ڈال دیا ہے ابھی میں اس میں نمک ڈال دیتی ہوں نمک کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں گے پکنے کے لئے تو ابھی دس منٹ لگے گا پک جائے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سبجی بن کے تیار ہو چکی ہے اچھے سے پک چکی ہے اور تھوڑی سی اس میں تری بھی ہے اور بہت اچھے سے پک چکی ہے سبجی تو اس طرح سے اور دیکھنے میں تھوڑا سا کلر کیسا لگ رہا لیکن کھانے میں بہت زیادہ تریسٹی تھی آپ اس طرح سے سبجی اگر بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں یہاں پہ ابھی میں کھانا کھا رہی ہوں اور میرا بابو بھی ہے ساتھ میں آدھرز ابھی میں اس کو بھی کھلاوں گی تو یہاں پہ میں اور میرا بیٹا ہم دونوں ساتھ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور سبجی اور روٹی تو آپ لوگ بھی آئیے کھا لیجئے کٹھل کی سبجی اور روٹی اور کیسے بنا ہے کمنٹ کر کے جرور باتائیے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہوں گے تو چینل کو سسکرائب بھی جرور سے کر لیجئے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتی رہوں اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی سبجی اگر آپ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو کھانے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور بچے بھی اچھے سے کھاتے ہیں اگر آپ اچھے سے بناتے ہیں تو اس طریقے کی سبجیاں بچے بھی کھا لیتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی